اس نے کہا جی اب آپ یہ احرام اتار دیں رستے میں پولیس والے رونا شروع ہو سراللہ کی قسم ہم مجبور ہیں نوکری کی وجہ سے اور وہ تقریباً رو رہے تھے اور اس نے میرے سے معافی مانگنا شروع کرتی ان کے ہاتھ کہاں پر رہے تھے میں نے انہیں کہا تم لوگ پریشان نہ ہو ابھی تم لوگ مجھے ائرپورٹ لے کر آوگے اور مجھے جہاز میں چڑھا ہوگے میں نے دل ہی نہیں مان رہا تھا کہ ریاست یہ بھی کر سکتی ہے تو مجھے حل نہیں کیا تھا لیکن وہ پھر پولیس والا تقریباً روتا ہوئی ہے اس نے کہا سر آپ کی فلائٹ جو ہے نا وہ چلی گئی پولیس والوں نے ہی بتایا کہ جی پیچھے لڑائی بھی ہوئی تھی تب میں نہ کسی کو بدباہ دینا چاہتا ہوں عمران بھائی سب سے پہلے تو آپ کا مبارک ہو کہ آپ رہا ہو گئے ہیں لیکن حج کا وقت گزر گیا ہاں جی وہ مجھے لگتا ہے مقصد بھی یہی تھا میں یہ نومی دفعہ میں گرفتار ہوں لیکن مجھے اتنی تکلیف پہلے کبھی نہیں ہوئی اور تکلیفیں آپ کے سامنے ہی ہیں بہت سری چیزوں نے میرے جسم پہ نشان چھوڑے میری روح پہ نشان چھوڑے یہ رہیں گے میرے ساتھ لیکن یہ جو گرہ لگی ہے نا یہ بہت تکلیف ہوئی ہے مجھے یعنی ایک آدمی حج کرنے جا رہا ہے تو آپ اسے کیسے روک سکتے ہیں سعودی ائرلائن کی میری براہ راست پرواز تھی جدہ میں جا رہا تھا اور ہوا یہ تھا کہ میں نے دوزار بائیس میں جانا تھا حج پہ میں گرفتار تھا آپ لوگ کے سامنے میں جس دن چھوٹا اس دن حج تھا پھر میں نے دوزار تئیس میں حج پہ جانا تھا میں غائب ہو گیا اب دوزار چوبیس کا میں نے پرامنس کیا ہوا تھا اپنی فیملی سے کہ ہم حج پہ جائیں گے باہر سے میں نے اپنی فیملی کو بلائیا ائرپورٹ پہ اس سے پہلے جو میری فلائٹیں تھی وہ اس طرح تھی کہ میں یہاں سے گلف جاتا وہاں سے اپنی فیملی کو پک کرتا اور احرام پہن کے ہم وہاں سے چلے جاتے کیونکہ یہ کیس بار بار عدالت میں چلتا رہا میں ائرپورٹ جاتا رہا مجھے روکتے رہے پانچ مرتبہ میں نے ٹکٹ لیا اب یہ آخری فلائٹ تھی جو پاکستان سے لاہور سے جا رہی تھی اس کے علاوہ میرے پاس کوئی اویلیبل فلائٹ تھی نہیں لاہور سے یہ آخری فلائٹ جا رہی تھی رات کو تین بجے ایک میں بس تھوڑی سی ربات کو کر دوں آپ اس سے پہلے گئے ماہ رمضان سے میں چاہتا ہوں آپ بتائیں میری فیملی عمرہ کرنے کے لیے گئی اور کیونکہ جب میں واپس آیا تو یہ سب اللہ کا بڑا شکر ادا کر رہے تھے ان لوگوں نے کوئی نیت کی ہوئی تھی کہ ہم سب اکٹھے اللہ کے گھر پہ آدری دیں گے امی ابو نے عمرے پہ پہلے جانا تھا جب انہوں نے جانا تھا تو اس دور میں میں اٹھایا گیا تھا تو انہوں نے اپنا عمرہ مؤخر کر لیا تھا اور یہ نیت کر دی تھی کہ میں اپنے سارے بچوں کو لے کر سارے بچوں کو لے کر چھوٹے بچوں کو بھی فیملی کے لے کر تو بہت بڑی تعداد میں سب لوگ عمرے کے لیے تیار ہو گئے تب مجھے پہلی دفعہ پتا چلا کہ میں ٹریول نہیں کر سکتا میرے بھائی نے پتا کروا کے بتایا کہ بھائی آپ کا تو نو فلائنگ لسٹ میں آپ کا نام ہے آپ تو ٹریول نہیں کر سکتے تو تب ہم نے کوٹ سے رابطہ کیا تھا پھر میرے گھر والے چلے گئے میں نہیں جا پایا پھر میں نے کیس واپس لے لیا نہیں ملی میں نے آپ کے سامنے میں نے جج صاحب کو یہ کہا تھا کہ جج صاحب یا تو آپ مجھے عمرے پہ بھیجیں گے آج یا پھر میں اس عدالت میں دوبارہ نہیں آوں گا میں نے عمرے پہ جانا ہے میں کہیں جانا ہی نہیں چاہتا تو میں نے اس وقت کیونکہ میری فیملی کے آنے کا وقت واپس آنے کا ہو گیا عید کے بعد تو تب کیونکہ ہمارا پہلے سے پلان تھا تو میں نے وزارت داخلہ میں خطو کا دعبت شروع کی اب میری جو لیگل ٹیم ہے انہوں نے تقریباً ڈیڑھ میں ہی نا محنت کی ان کے ساتھ کچھ نہیں کیا انہوں نے سنگل جج کا آرڈر بھی تھا پہلے تھا پھر اس کے بعد میں گیا اسلام آئی کوٹ چیف جسٹس نے ایک آرڈر دیا پھر مجھے آف لوڈ کر دیا دوسرا آرڈر دیا پھر اس کی کمپلائنس نہیں ہوئی پھر میں ڈی بی میں گیا دو معزز جج سہبان نے صبح سے لے کے شام تک چار مرتبہ کیس سنا ہے کہ پاکستان سے جانے والی آخری فلائٹ ہے اس بندے کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ یہ حج پہ جائے اور ججز نے اتنا میرے پہ اعتبار کیا میری کریڈیبلیٹی پہ کہ انہوں نے میرے صرف لکھ کر دینے کے اوپر اعتبار کر لیا انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ جائیں ہمیں بھروسہ ہے کہ آپ واپس آئیں گے انہوں نے کہا کافی ہے اتنا ہمارے لیے اتنا کافی ہے کہ آدمی لکھ کر دے رہا ہے اور آٹھ تاریک کو میری پیشی انہوں نے جولائی کی رکھ دی تو میں نے یہاں سے حج پہ جانا تھا واپس ہی پہ اپنے بچوں کو ملنا تھا اور پاکستان واپس آ جانا تھا اور کوئی میرا پلان نہیں تھا پاکستان ہی آنا ہے میں نے کہا جانا ہے پہلے تین دفعہ جب یہ سابر شاگر صاحب باہر گئے ہیں اس کے بعد تین دفعہ میں باہر گیا ہوں تینوں دفعہ واپس آئے ہوں جب ارشد بھائی باہر گئے ہیں تب بھی میں باہر گیا ہوں میں واپس آئے ہوں جب یہ باقی لوگ پاکستان سے باہر گئے ہیں میں کئی دفعہ باہر گیا ہوں تین دفعہ تینوں دفعہ واپس آئے ہوں تو بھی میں نے نہیں آنا ہوتا تو میں پہلے ہی باگ جاتا اب میں حاج کرنے جا رہا ہوں بھائی تین سال سے کوشش کر رہا ہوں آپ سمجھیں بات کو اور میں نے تمام لیگل جتنے بھی آپشنز ہیں وہ استعمال کیے فائنلی عدالت نے مجھے کہا جی آپ جا کے انٹیڈئر سیکرٹری کو ملنے اگر وہ کوئی شورٹی آپ سے لینا چاہیں کیونکہ انہوں نے عدالت میں کہہ دی ہم لے لیتے ہیں شورٹی میں گیا میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا جی دس لاکھ رپے آپ میری ساری جائدات بھی مانگتے ہیں میں دے دیتا ان کو حج پہ جا رہا ہوں بھئی جتنے زیادہ پیسے ان کے پاس رکھوا گے جاؤں گا ہتنا زیادہ سواب ہوگا تو میں تو دس لاکھ کا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں دائیتا کہتے ہیں اپنی ساری جائدات گھر گاڑی سب کچھ رکھ کے چلے جاتا تمہیں رکھ کے چلا جاتا گر بھی رکھ کے چلایا تھا اپنے آپ کو بھی کہ میں حج کر کے واپس آ جاؤں گا میں نے جناب ان کو وہ دس لاکھ انہوں نے مانگا اس کا پی آرڈر بھی وہاں وہ صدیق جان نے مہربانی کی اس نے فورا جما کروا ہے اور ساری اجازت لے کے ان سے اپروول کا لیٹر لے کے ہائی کوٹ نے لکھا ہے کہ اس کو نہیں رکا جائے گا ائرپورٹ کی پرمیسز میں جب میں یہاں پہنچا اور میں نے غسل کیا اور احرام پہنا اور میں نے دو نفل پڑے کیونکہ یہ گھر ہمارا سب سے قریب یہ والا گھر ہے ائرپورٹ سے سب سے قریب میرا جو دوسرا گھر ہے وہ دور ہے ائرپورٹ سے یہ گھر قریب ہے ائرپورٹ سے میں ادھر آ گیا میں نے فٹا فٹ یہاں پہ اس نے مجھے علی نے کہا کہ تو ادھر آ جائے ساتھی ائرپورٹ ہے پانچ منٹ کے فاصلے میں یہی سے تیار ہو کے نکل جائیں تو فریش ہو جائیں میں خود کیونکہ گاڑی چلاتا ہوا آ رہا تھا اور ہمیں ساڑھے آٹھ بجے فیصلہ ملا تھا تو آپ سوچیں کہ ہم کس حاصل میں آئے ہوں گے کہ رستے میں پانی پینے کے لیے بھی ہم نہیں رکے ٹھیک تو میں جب یہاں پہنچا تو میں نے آکے گھسل کیا گھسل کر کے میں نے احرام پہنا دو رکعت میں نے نفل پڑے اور اس کے بعد مجھے پتا چل گیا کہ جی وہاں بہت زیادہ تعداد میں کوئی پولیس والے اور سادہ کپڑوں والے بندے اور نکاب پوش وہاں پہ پھیرنے بہت بڑی تعداد میں یہ آپ کو پتا چل گیا تھا یہ یہاں میں پتا چل گیا تھا یہاں پتا چل گیا کہ وہ ہر گاڑی کو چیک کر رہے ہیں تنگ کر رہے ہیں جو لوگ پہلے مجھے چھوڑنے کے لیے وہاں پہنچے نا میری فیملی کے تو انہوں نے دیکھ لیا کیونکہ میری فیملی باہر سے بھی آ گئی تھی ٹھیک وہ بھی باہر سے آ گئے تھے اور وہ بھی دیکھ رہے تھے کہ یہ ائرپورٹ پہ کیا ہو رہا ہے کہ یہ تو نارمل ائرپورٹ نہیں ہے صحیح پھر بھی امبان چلے گئے ائرپورٹ کے پاس جا کے علی نے گاڑی روکی اور اس نے کہا کہ عمران I need your final call وہ سامنے دیکھ کیا صورتحال ہے وہ تو بلکل پاگلوں کی طرح ہر گاڑی کے ساتھ چپکے ہوئے ہیں لوگ اور اس طرح تو then I said کہ یار یہاں سے واپس نہیں جا سکتے میں نے آرام پہنا ہوا ہے اور مجھے پورا یقین تھا یہ مجھے روکیں گے تھوڑا سا تنگ کریں گے اور یہ کہیں گے جی ہم حج پہ جاتے ہوئے آدمی کو نہیں روک سکتے آپ چلے جائیں خدا کی قسم مجھے ایسے لگتا تھا انہوں نے مجھے روکا اور ہم مسکر آ رہے تھے میں صرف اپنا وہ دعا پڑھ رہا تھا میں اور کوئی کام نہیں کر رہا تھا میں صرف دعا پڑھ رہا تھا تلبیہ تو میں تو دعا پڑھ رہا تھا میں تو جا رہا تھا حج پہ تو انہوں نے وہاں پہ سادہ کپڑوں میں آکے بندوں نے گھیر کے گاڑی روک لی دیکھیں سیویلینز جب آپ کی گاڑی کو آکے روک لیتے ہیں تو آپ کوئی ایکشن ہوگا ہے یہ کون لوگ ہیں علی نے ان سے پوچھنا شروع کیا میں اپنی دعای پڑھ رہا تھا علی ان سے بار بار پوچھ رہا تھا شاید آپ نے وہ ویڈیو دیکھی ہوگی میں تو گرفتار ہو گیا میں نے چیزیں نہیں دیکھی لیکن علی مجھے یاد ہے ایک ہی بات کہہ رہا تھا کہ وردی والے نو پیج وردی والے کو بھیج ہو آر یو تم ہو کون باہر حضر صدیق صاحب یہ سوال کر رہے تھے ان کے ساتھ انہوں نے ہاتھ پہ ہی شروع کر دی انٹے لے کر آئے لاکھے میری گاڑی میں انٹے مارنا شروع کر دی انتروازے پہ کھڑکی میں میں نے اپنا ہاتھ یوں رکھا کہ میں احرام میں ہوں کہ میں زخمی نہ ہو جاؤں تو وہ زخمی ہو جائیں آپ اور اب بلڈ آپ کا نکلے تو پھر وہ دم اگر آپ کا تو میں نے اس کو ایسے کر دیا کہ میری آنکھ میں نہ لگ جائے میں نے سفر پہ جانا ہے تو یہ مار رہا ہے تو اس نے دو تین دفعہ اینٹ ماری اس کے بعد یونی فارم والے بندے آگئے یونی فارم والے بندے آئے تو علی نے کہا جی کھولنے اس نے لاکھ کھولا اس نے میری کلائی سے پکڑا میں ابھی بھی دعا ہی پاڑ رہا تھا اس نے کہا سر چلنے ساتھ کوئی بات نہیں بتائی کیا میں نے تو بات کرنی نہیں تھی نا میں تو اپنا دعا پاڑ رہا تھا انہوں نے مجھے کہا کہ اس گاڑی میں بیٹھ جائیں اچھا میں پھر بھی یہ سمجھا کہ اس گاڑی میں بٹھا گئے کہ یہ اور سے کوئی ماں کے لے جائیں گے وہ سکتا ہے کسی آفیسر سے میری ملاقات کرو آئیں کہ سر میر بانی کریں تھوڑی سی ہمارے سے کوئی بات چیت کریں جائیں آپ میرے دماغ میں پھر یہ تھا میں جا کے مسکلاتا ہو اس گاڑی میں بیٹھ گیا دعا پڑتا ہو وہ لے کہ گاڑی الٹی طرف رنگ روڑ کی طرف بھاگ گیا لیکن اس دوران ہم نے دیکھا کہ وہاں پر صحافی شاکروان ویس اور صحافیوں پیچھے کوئی موبائل بھی چھینے پندے بھی پگڑ لیا انہوں نے کوئی تشدد بھی کیا مجھے یہ پتا چلا بعد میں مجھے پولیس والوں نے ہی بتایا کہ جی پیچھے لڑائی بھی ہوئی تھی اچھا مجھے انہوں نے گاڑی میں بٹھایا اور لے کے نکل گئے رستے میں پولیس والے رونا شروع ہو اور اس نے میرے سے معافی مانگنا شروع کرتی ان کے ہاتھ کہاں پر رہے تھے پولیس والے ہاں انہوں نے کہا کہ سر آپ ہمیں معاف کر دیں سر ہم نہیں ہیں سر سر اللہ کی قسم ہم مجبور ہیں نوکری کی وجہ سے اور وہ تقریباً رو رہے تھے وہ لوگ میں نے دیکھا ان کی آنکھوں میں آسو تھے تو کیوں مجبور کیوں تھے وہ رو رہے تھے بچارے وہ یہ کہہ دے جی ہم مجبور ہیں ہم یہ نہیں کرنا چاہتے ہمیں پتہ ہے ہم نے عذاب اپنے سر لے لیا ہے کیونکہ میں اس وقت بھی دعا ہی پڑھ رہا تھا تو میں نے انہوں نے کہا میں نے کہا تم لوگ پریشان نہ ہو ابھی تم لوگ مجھے ائرپورٹ لے کر آگے اور مجھے جہاز میں چڑھا ہوگے میں اس conviction کے ساتھ تھا پورے یقین کے ساتھ اور وہ پھر لے کر مجھے گئے ایک جگہ پہ وہاں سے دوسری جگہ پہ اور پھر وہاں سے مجھے مالٹون تھانے ملے جا کے انہوں نے ایک جگہ بٹھا دیا تو میں نے ان سے پوچھا میں نے کہا ٹائم کیا ہوا ہے تو انہوں نے مجھے غالباً کوئی ڈیڑھ بے کا ٹائم بتایا ہے ڈیڑھ یا پونے دو گا میں نے کہا ابھی بھی ایک گھنٹہ باقی ہے تم مجھے لے کر جاؤ گے اور جہاز میں بٹھاؤ گے یاد رکھنا یہ کیا دیا میں انہوں نے کہہ رہا تھا اور میں دعا پڑھ رہا تھا میرا دل ہی نہیں مان رہا تھا کہ یا ریاست یہ بھی کر سکتی ہے تو وہ مجھے حل نے کیا تھا یہ مجھے اگلے دن آریا مقبول جان صاحب نے بتایا گی تو وہ مجھے حل نے کیا تھا اور میں نے قرآن پاک میں سورہ حج میں پڑا ہوا ہے خود کیونکہ میں نے قرآن پاک کا ترجمہ بہت دفعہ پڑا ہے الحمدللہ مجھے موقع دیا اللہ تعالیٰ نے اس کی بڑی مہربانی ہے اس نے یہ کتاب مجھے پڑھنے دی یہ اس کی توفیق ہے تو بھئی اس میں تو بڑا کٹیگورکلی بڑا سخت عذاب ہیں ان لوگوں کے لیے یہ کیسے آگ سے کھیل سکتے ہیں مجھے لگا تھوڑا ڈرا رہے ہیں یا کچھ ایسے کر رہے ہیں تھوڑا سا پریشانی پیدا کر رہے ہیں مجھے بھی ائرپورٹ چھوڑ کے آئے ہیں لیکن وہ پھر پولیس والا نا تقریباً روتا ہوا ہی آیا ہے اس نے کہا سر آپ کی فلائٹ جو ہے نا وہ چلی گئی پھر انہوں نے کہا جی تقریباً وہ رو ہی رہا تھا تو اس نے کہا جی اب آپ یہ احرام اتار دیں کہ جی میں تو نہیں اتارتا ہوں پھر انہوں نے مجھے بہت زیادہ کہنا شروع کر دیا بندے کٹھے کر دی جی احرام اتار رہے ہیں جی احرام اتار رہے ہیں کہ میں کیوں اتار ہوں بھئی کہتے ہیں نہیں اس کے ساتھ آپ نہیں جا سکتے عدالت صبح میں نے کہا یار یہ کپڑے ہیں میرے نبی نے ساری زندگی ایسے کپڑے پہنے دو چادروں کے ساتھ تو میں نے کہا کہا یار اسی میں آپ نے دفن ہونا ہوتا ہے میں انہی کپڑوں میں جاؤں گا انہوں نے پھر کہا کہ سر بات یہ ہے کہ ہمیں بڑے سخت آٹر ہیں کہیں اور سے ٹیم آ جائے گی اور وہ آپ کے ساتھ زیادتی اور زبردستی کرے گی تو آپ احرام اتار دیں میں نے کہا یار یہ تو اچھی بات نہیں ہے پھر انہوں نے مجھے بہت فورس کیا تو میں نے کہا جی میرے کپڑے مگوا دیں گھر سے میں نے یہ آپ کے کپڑے نہیں پہننے پھر وہ مجھے کپڑے کسی طرح انہوں نے مینیج کیا میرے گھر سے ایک شلوار کمی مگوا ہی کسی اور تھانے میں وہاں سے وہ تھانے میں لے کے موٹساگل پہ ادھر پہنچے مرلٹون تھانے میں انہوں نے مجھے کپڑے دی اور مجھے فورس کیا کہ میں احرام اتار کے اپنے کپڑے پہنوں